اسلام علیکم پاکستان اکان میو وچ کے لئے اس اسٹی ڈیشنر خوش آمدید میں ہوں امزان سلطان جو اس پر حکومت کی پولیسیز ہمیں ہماری جو امپورٹس کو کرٹیل کرنے کے لئے بڑی سخت پولیسیز جو لے کر آئے اس کے مسکت اثرات ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوا لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی آپ اپنی اکانومی کو کھولیں گے اس کے بعد ایک بار پھر بیلنس آف پیمنٹ کا کراسز جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑا ہوگا ساتھی ساتھ ہمیں اپنے ڈالر کمانے کے ریسورسز جو ہیں ان کو کسی طریقے سے بڑھانا ہے آپ اپنی امپورٹس کو تو کرٹیل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن آپ اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا پا رہے اس کے ملٹیپل ویزنز ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس وقت فورن انویسمنٹ جو ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ وہ بھی نہیں آ رہی ہے الٹا جو ڈالر کمانے کے ذرائع ہیں وہ ہمارے محدود سے محدود تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے ہیڈ آف ریسیج بزنس ایکورڈر علی خیزر اسلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے میں کچھ ایکسٹرینل ایک نمبرز جاننا چاہوں گا کتنے اس وقت جو نمبرز آپ کے فیور میں آئے ہیں امپورٹس کی کرٹیلمنٹ کے حوالے سے اور پھر ایکسپورٹس آپ کی برن نہیں رہی ہے پھر گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے مہنگائی کا خدچہ ہے عالمی معیشتوں کو کساتھ بازاری کا خدچہ ہے جس کی وجہ سے ڈیمینڈ بھی کرٹیل ہو رہی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی تو اس وقت کچھ ایکویلیوڈیم کئی سے نظر آ رہا ہے ایکانومی کے اندر کے نہیں نہیں جی اس وقت کو ٹوٹل ایک کنٹرول پر ایک کام چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ جس تعداد سے امپورٹ بھٹ چکی ہوئی تھی اور جس طرح سے ریزرف گیر رہے تھے اور آپ کو فائننسنگ نہیں مل رہی تھی تو آپ کو ایسا آپشن نہیں تھا کہ امپورٹ کو رسٹرک کرتے ہیں آپ نے امپورٹ کو رسٹرک کیا آپ نے چپٹر ایٹی فور چپٹر ایٹی فائی جو انجینئرنگ کی آپ کی جو کوٹس کے اندر آتی ہیں جن میں گاڑیاں ہیں موبائل فون ہے بے شمار مشینری ہے وائٹ کوٹس ہیں اور چیزیں ہیں ان پہ آپ نے ففٹی پرسنٹ رسٹرکشن رگا دی اس کے علاوہ آپ وہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں بزر بہت کم ہوئے تو انہیں اب اب کچھ پینکس کو ایسا کہہ دی ہے کہ جتنی آپ کی ایل سیز جو انپورٹ کی گولنی ہیں جتنی آپ کی ایسپورٹ پسیدز آرہی ہیں اس سے گرے ریمٹنسز کو الگ رکھیں اوائل پیٹرولیوم ایمپورٹ سے الگ رکھیں باقی جتنی ایمپورٹ سے ان کو اپنے وہ میچ کریں تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس وقت ایمپورٹ بڑی مشکل ہوئی ہے تو ایمپورٹ آپ کی تقریباً اب ساڑھے چار بلین دولر کی پچھلے دو مہینے میں آ رہی ہے پانچ بلین سے کام آئی ہے دو مہینے میں اور وہ نمبر آپ کے سامنے آئے اس میں بہت زیادہ وجہ ہی ہے کہ آپ نے بہت گلا گھونٹ کے رکھا ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ اسے جو ہے نوکیاں جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے نوکیاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے اور اب گاڑیوں میں تو یہ سیچویشن آگئی ہے کہ اب نہیں جو فریش ڈیمانڈ ہے وہ ویسے ہی گر گئی ہے آپ گاڑی کی قیمت دیکھیں لوگ کی انکم دیکھیں آپ خود دیکھیں اس کے بعد کون گاڑی خریب نہیں جائے گا تو وہ ویسے ہی آدھی ہو گئی ہے تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈیمانڈ پر بھی ڈینٹ پڑا صدیب پڑ گیا ہوا ہے آپ کی پیٹرولیون پروڈکٹس اس کی بیس پرشنٹ گیٹ چکی ہے وہ ایک ہو گیا ہے آپ کی بجلی لوگوں نے کام استعمال کرنے شروع کرتی ہے ذہنی جو آتا ہے کہ یہ پورا چل رہا ہے پٹ اس میں بری پونٹ یہ ہے آپ کی کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں کیونکہ آپ کا جو باہر ہے آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ گر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ سولہ سترہ پرشنٹ گر چکی ہیں آپ کے جو نون فارمل ذرائع ہیں ہنڈی حوالہ وغیرہ ان کا حجم تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فلپ سائیڈ او دی سٹوری ہے سی بلکل بلکل دیکھیں جب آپ نے ایمپورٹ کو کم کی تو آپ نے لسیز پر رسٹرکشن جڑے اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ لوگ کچھ چاہتے تھے کہ بیل کرا لیتے تھے پیمنٹ آپ پیچھے کرا لیتے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو جو ہے نا ریلیز کرا لیتے تھے تو اس میں سٹیٹمنٹ یہ آتا ہے یہاں پہ پیچھے ہوتی ہے تو وہ ہنڈیا والا کے تو ہوتی ہے یہاں پہ پہ وہ ہوتا کہ کہ بھئی آپ نے کوئی پچاس دھرم کی پیمنٹ کرنی ہے آپ وہ دبائی میں وہ پیمنٹ کریں گے اس دبائی میں جو اس کے گئی اس رمیٹنسز آنی ہے وہ آپ یہاں پہ کیش پی پی کر میں دے دیں گے انتم ہوگی کہاں نہیں تو آپ کے نیٹ آف ہوگیا اسی وجہ سے آپ کی رمیٹنسز کام ہو ریاں وہ ریٹ اچھا ملتا ہے مارکٹ میں اگر ریٹ دو سو بائی چون بس کا ہے تو وہ دو سو چھتے سنتیس کا لگاتے ہیں تو وہ ریٹ بھی آپ کو پہتر ملتا ہے تو دس وول تینگ is about this اور علی اس وقت تو مارکٹ میں مارکٹ میں ایکسچینج ریٹ کی ہے حوالے سے اگر بات کریں اگر کوئی ایکسپیپریٹ پاکستان میں منی گرام کی طرح اگر بھیجتا ہے تو دو سو پندہ سولہ روپے کا اس کا ڈالر یہاں پہ پڑھتا ہے اور مارکٹ دو سو تیس پہتیس روپے اور وہ ایمین پچاس روپے کے اوپر بھی ہے یہ تیس پہتیس روپے کا فرق آ گیا ہے تو یہ حکومت کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرے گی پھر افغانستان کے جو اس وقت ڈالر اکاؤنٹ سے وہ فریز ہیں پاکستانی جو ڈالر ہے وہ وہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں حکومت کے پاس نہ فسکل سائٹ کے اوپر اسپیس ہے نہ مونیٹری سائٹ پہ اسپیس ہے حکومت کرے گی کیا ڈالر صاحب سے تو امید ہیں کہ ڈالر دو سو سے نیچے آئے گا جو ریال افیکٹیو ایکسچینج ریٹ ہے وہ دو سو سے نیچے کی بات کرتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے ایک ایسا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے اس وقت آٹھ ارب کے قریب آپ کے ریزرور رہ گئے ہوئے ہیں آپ نے ایک ارب ڈالر کیا دیا پانچ دسمبر کو پیمنٹ بھی کرنی ہے اور بھی تھوڑی بہت آپ کی پیمنٹس آتی رہیں گی تو آپ کے ریزرور جو بلکل گردے جا رہے ہیں آئی این ریویو ہے جو آپ کا انتیس اکتوبر کو ہونا تھا وہ اب نومبر کی انتیس آنے کو ہے ابھی تک وہ ریبیو میں شروع ہوا ٹھیک ہے جی اس ریویو کے اوپر جو آپ نے کو آپ نے ٹیکسز نہیں لگانے ہے جو فسکل میز لینے ہے جو فسکل سلپجز ہیں چونکہ جب آپ کی انپورٹ ڈیپینڈنٹس ہاری ٹیکسیشن ہے جب انپورٹ گریں گی تو ٹیکسیشن بھی گرے گی وہ آپ کی ٹیکسیشن انفلیشن کی وجہ سے آپ کو اپسولوٹ بڑھ رہی ہے لیکن جو آپ کو جو دیفیسٹ ہے وہ تو بڑھتا نظر آ رہا ہے خرچے تو اور بھی بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیکسی لڑھانے پڑھیں گے وہ آپ لڑھانے میں کو اپتیار نہیں ہے ابھی آپ کی پولٹیکل سیچویشن ہے جب تک یہ آدمی چیف کی اپوائنمنٹ نہیں ہوتی کوئی سیچویشن چلیئے نہیں ہوتی میں نے نہیں خیال میں اکانومی تو بھی کوئی اور سٹیپ آتا رہے گا در آجو کہ در آجو تمہارا آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کس طرح سے یہ جو پورا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک کیاوس پھیلا ہے ایک انسرٹنٹی آئی ہے یہ کس طریقے سے آپ تو خیر سمری بھی موو ہوگے اب تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جانی چاہیے دیکھیں دو چار پانچ دنوں میں جب یہ چیزیں سیٹل ہوں گی تو آپ کو اکانومک سٹیپس لینے پڑیں گے جب آپ کے اس آگرہ صاحب اس ایکانومی میں کانسلویٹ کریں گے وہ چیزیں کریں گے جو کرنے والی ہیں تو پھر مارکٹ سٹیک ہوگی دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو جو ہے قطر سے تو کچھ نہیں مل رہا آپ کو یو ای سے بھی کچھ نہیں مل رہا آپ کا جب تک آئی امپ نہیں ہوتا آپ کو بلڈ بینک سے کچھ نہیں مل رہا ہم ہم تھوڑا بہت ای بے اے آئی بی سے مل جائے گا پر جو میجر آپ کی جو چیز آپ کو پاس آپ کی جس کی بیٹ ہے وہ چائنا سے کیا ری شیڈیولنگ ہوتی ہے اور سعودی عرب سے آپ کو کیا ملتا ہے تو وہ ہم دیکھیں وہ وہ یہ چیزیں ہیں اب یہ دیکھنے والی ہیں کہ یہ کس سے بات کریں گے اب تو صاف لوگ لکھنے لگ نہیں ہیں کہ بھئی آپ کو پرائی منسٹر سے بات رہا ہم اس ملک کے اندر صاف بات ہے تو وہ جب آئیں گے پھر ہوگا کوئی چیزیں سبلے گی تو نظر آئیں گے اور جب بگئی یہ چیزیں سبل جاتی ہیں تو کننسی خود ہی اپنی ٹھیک ہو جائے گی ورنہ یہ کننسی دو سو پچاس کے قریب چاہے گی ظاہری بات ہے نہیں تو ایسے میں ایسے میں ایسے میں جو آپ فلٹ کے اوپر بات کرنے گئے تھے اور یون سیکیٹری جنرل جا انہوں نے جا کے ویسٹ سے پوری دنیا سے اپیل کی اس کاؤنٹر پر کچھ نہیں ہو رہا ٹائم لیتی ہیں یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ایمسٹریشن ہے جو اس وقت جو آپ کی کتنی سٹرونگ ہے اس وقت جو حالات ہیں تھوڑی حیجانی کیفیت سی ہے تو یہ حیجانی کیفیت جب تک ہے اس وقت تک وہ بھی نہیں آئیں گے وہ چیزیں ٹائم دیں گی ہوگی انشاءاللہ ہوگی آئیں گی پھر وہ یہ بات ہے کہ آپ کو فلڈ کے لیے جو چاہیے وہ الگ آئے گا دیکھو وہ بات تو ٹھیک کہتا ہے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرو گے تو چیزیں ہوگی آپ کو ٹیک سٹرونگ پر ٹیک سٹرانا پڑے گا آپ کو یہ اگری کلچر انکم سے جو آگے پیسے آتے ہیں جو ٹریڈر آپ کا سارے اس پر ٹیک سٹرانا پڑے گا یہ اگر آپ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ نہیں ٹھیک ہو سکو گے آپ کو اپنے اپنی ایکانومی کے سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا اس میں یہ چیزیں نہیں ٹھیک کریں گے آپ نہیں ٹھیک ہو سکیں گے تو یہ آپ کو کرنی پڑیں گے at some point of time اور باقی یہ ہے کہ اپنے جو تھوڑی جو بیچہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو سعودی عرب سے یا آپ کو چائنا سے کیا آپ کو انڈکیشن آتی ہیں کتنی ٹائم پہ آپ IMF پہ جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کب لیٹسے آپ نومبر کے سیکنڈ ویک میں IMF کا ریوی ہوتا ہے تو آپ کو جنوری میں پیسے ملیں گے چلنے ریبیو ہو جاتا ہے کہ ایک تسلیح آ جائے گی تو شروع تو ہو نا پروسس ٹھیک ٹھیک یعنی حکومت ابھی بھی اس کی ڈیٹ نہیں دے پا رہی now international market میں oil prices جب بھی کم ہوتی ہیں ایک blessing and disguise ہوتا ہے پاکستان کے لیے کافی relief ہمیں اس میں ملتا ہے معاف کیجئے گا لیکن یہ سب negate ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت صورتحال جو ہے وہ اس کے favor میں نہیں ہے پھر دوسرا global interest rate اس وقت بڑھ رہا ہے پاکستان کے لیے نیا قرضہ کہیں سے ملنا انتہائی مشکل ہوگا even پرانے قرضوں پر جو dollar term ہیں اس کے اوپر ہماری جو payments ہیں جو ادائے گی وہ اور مشکل ہو جائے گی تو یہ global scenario بھی اس وقت پاکستان کے favor میں نہیں ہے جی بالکل آپ اپنے ہمارے bonds کی secondary deals دیکھیں آپ اپنا credit default swap کے وہ نمبر دیکھیں وہ تو crazy ہوئی ہوئی ہے نا کنلی market ہے پھر crazy ہوئی ہے نمبر تو آپ کو اس وقت آپ یہ بھول دیں آپ کو جو global کوئی آپ کو پیسہ دے کا جو آپ کے already commercial bank سے جو ہے وہ re-roll ہی نہیں ہو پائیں گے وہ بھی China اور UAE کے bank کے ہیں UAE تو آپ کو کچھ کے ہیں دینیر آپ China دیکھیں کیا کرتا ہے وہ rollover کرنے ہی بڑا مشکل ہے پھر ان کو کہاں سے replace کرنے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہی ہیں تو بہت بہت مشکل آنا آتا ہے آپ کو bilaterals پہ اور IMF پہ ہی reliance آپ کی so IMF تو مطلب آپ کو جلدی سے جلدی جانا ہے اس کے لیے جو ہے یہ بس جو تھوڑے taxes taxes لگانی ہے یعنی اس وقت علی اگر موٹا موٹا ہم سمجھیں موٹا موٹا حساب یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے اس وقت اس کی credibility داؤ پر ہے international donor multilateral جو ادارے ہیں countries ہیں وہ ہر کو یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے چینی تھیراو آتا ہے تو سب چیزیں چل سکتی ہیں otherwise بہت محصف ہوا ہوا ہے جی بلداب صحیح کہہ رہے ہیں تو اسی یہ ہے کہ یہ حکومت جم کے کوئی steps لے کوئی opposition بھی تھوڑا easy out ہو یہ جتنی اس وقت جتنا اس وقت جی تیمپریچر بڑا ہوا ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے sentiment کے پر نہیں لیکن یہ تیمپریچر اس وقت اگر political تیمپریچر بڑا ہوا ہے تو وہ ساری جماعتیں بھی پاکستان کی ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنے سیاست کی بھینٹ جو ہیں اس ملک کی معیشت کو اس ملک کے کو چڑھا رہی ہیں یہ تو individual ہر سیاسی رانوما کا بھی فرض ہے ہر سیاسی قائدین کا اور ہر منحیسل قوم ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ سیاست کی بھینٹ معیشت کو چڑھا رہے ہیں بس اپنی بوٹی کے چکر میں آئے یہ unfortunate بات ہے بہتکل آپ چاہیے رہے ہیں کہ اس کا حاصل نہیں ہونا چاہیے اس وقت سب کو step up کرنا چاہیے اور ایک national consensus سے زیادہ چاہیے کہ بہی مطلب اس وقت آپ کو چلے تو اس کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت ہی رہے اور ایک سیٹلمنٹ ہو جائے اور جو دو پوزیسن ہے وہ رام سے بیٹھ جائے یا اس کے جگہ کوئی کیٹے کر وہ آئے وہ لے کے چلے پرٹکلے چارچے مہینے آپ کو ذرائق ایک چیز کو سٹیبلائز کرنا ہے ایک پروگرم ریوائیب کرنا ہے یہ مشروع سال ہے اس کو بزارنا ہے ایک بات اور بتائیے گا جو میں نے بات کی کہ اس وقت فسکل اور مونیٹری سائٹ پہ اسپیس نہیں ہے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ڈالر کے حوالے سے کیونکہ آپ کے ریزرز جپلیٹ ہو رہے ہیں اور جتنا ڈالر مہنگا ہوگا روپہ کوئی جتنی پٹائی ہوگی اتنے ہی ہم ہماری معیشت بھی جائے وہ ڈولڈرم ہوگی بہت ساری ہے کہ کس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈار صاحب سے تو کافی امیدیں تھی ان کے پاس اسپیس کتنی ہے کوئی ڈار صاحب کے پاس کتنی اسپیس ہے کیوں بلوک کے پاس لیکن ڈار صاحب آپ کو بتا ہے کنٹرول کر کے چیزوں کو چلتے ہیں وہ ادھر کا ادھر لگا دیتے ہیں ادھر کا ادھر لگا دیتے ہیں پٹ وہ ابھی ہی نہیں جگہ ہی نہیں ہے کہیں کچھ کرنے کی آپ کو اجسمنٹس کرنی ہیں آپ کو مشکل خیصلے کرنے آپ کو فسکل ہاؤس کو کنسولیڈیٹ کرنے آپ کو خرچے کم کرنے ٹیکسز بڑھانے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کرنا فسکل ہاؤس کو جب تک کنسولیڈیٹ نہیں کریں گے آپ یہ ایکسٹرنل سائز نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ پہ دار صاحب کو جو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں پہ ٹریلرز کو کہاں پہ ریل سیلز میں کدھر میں ٹیکسز لگا سکتا ہوں کدھر میں چیز کر سکتا ہوں کدھر سے ہمارے ریونیوز بڑھ سکتے ہیں کانسل میں خرچے کم کر سکتا ہوں اور اس پہ کنسولیڈیٹ ٹھیک اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بناو سیڈیفیکیٹس جو ہیں اس میں سے کافی پیسہ واپس نکلا ہے گلوبل انٹریس جو ہیں جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں وہ ان کے لیے کوپرچریٹی ہے پاکستان میں یہ یہاں پہ بھی بڑا ڈرائی اپ ہو رہا ہے آپ کے ریزروز جو ہیں اور آپ کی یہ جو ایوینیوز تھے جو آپ کا یہ آپ بات کر رہے ہیں نیا پاکستان سیڈیفیکیٹس جو ہے اس میں سے بلینڈ ڈالر نکل گیا ہے چالیس پر چالیس ہی سے جو آیا تھا وہ نکل گیا ہے کچھ تو میچور ہو رہا ہوگا لیکن بہت سارا ہے سبی پی مچورٹی پہ بھی نکل گیا ہے وہ اس لیے نکل گیا ہے کہ جب ہی آئے تھے تو گلوبل ریٹ نیر زیرو تھے اور آپ نے پانچ سات پرسن کا ریٹن دیا تھا وہ چار پرسن پہ ہو گئے ہیں آپ بھی بھی پانچ ساتھ دے ہیں اور آپ کا فرکنٹری رس پر گیا ہے تو وہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے اور وہ نکل رہا ہے اور کچھ اس میں کچھ ایسا بھی کچھ آپ کو پتا ہے بہت بہت شکریہ علی خضر اسلام ہیڈ آف رسیج بزنس ریکارڈر ہمارے ساتھ موجود تھے اور معیشت کے اثران و رموز نشیب و فراز جو اس وقت اس ملک کی معیشت کو درپیش ہیں انٹرناشنل اور ہمارے ڈومیسٹک چیلنجز اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں جب تک سیاسی ادم استحقام رہے گا معیشت اسی طریقے سے ڈولتی رہے گی تو پاکستان میں سب سے پہلے استحقام ضروری ہے اور وہی پھر آگے لے کے چلے گا آپ کی اکانومی کو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی چلتے ہیں